سم ٹائم ہم نے اپنی ڈیلی روٹین لائف کو خود ہی ڈیفیکلٹ بنایا گا ہوتا ہے ہماری ڈیلی روٹین لائف میں چھوٹی چھوٹی جتنے بھی مشکلات آتی ہیں ہم ان کا آسان حل سوچتے ہی نہیں لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ اپنے کچھ ایسی ٹپس شیئر کرنے والی ہوں جو کہ ہماری ڈیلی روٹین لائف کو بڑا ہی آسان بنا دیں گی اور ساتھ ہی ساتھ ہماری گھر میں پڑی بیکار چیزوں کو بھی یوز کر کے ہم اپنے ہزانوں روپے کی بچت کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے ویڈیو بہت کام کے ہونے والی ہے تو آئیے پھر بینہ ٹائم ویس کیے ویڈیو کو سٹارٹ کریں السلام علیکم آئی یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ایک اور کم مال کی ویڈیو لے کر آئی ہوں آپ لوگ کے لئے جس میں کافی ساری ٹپس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں سب سے پہلی میری ٹپ آج کی یہ ہے کہ اکثر ہم پرات بغیرہ میں جب آٹا گھونتے ہیں تو آٹا گھونتے وقت میں ہمیں کافی مشکل ہوتی ہے پرات ہلتی رہتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری سلیپس کے اوپر جس کے اوپر رکھ کے ہم آٹا گھوند رہتے ہیں اس کے اوپر بھی نا بلیک بلیک نشان پڑ جاتے ہیں جو کہ ہمیں کلیننگ بھی کرنی پڑتی ہے ٹائم بھی ہمارا کافی جو ہے نا وہ ویسٹ ہوتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں اس کے لئے کہ آٹا گھوننے سے پہلے کوئی بھی پرانا ٹاول ہو یا کوئی بھی کپڑا وغیرہ نا پرات کے نیچے اس طرح سے رکھ لیں تو ہمیں آٹا گھوننے میں بلکل بھی مشکل نہیں آتی اور ساتھ ساتھ ہماری سلیپ بھی گندی نہیں ہوتی ہے اور آٹا میں اتنا ہی گھنتی ہوں جتنا کہ ہمارے گھر میں یوز ہو کیونکہ آج کل گرمیاں ہیں آٹا بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے اور آٹے کو سیف کرنے کے لئے نا اس طرح کا یا تو آپ سلور کا برطن لے لیں یا پھر آپ مٹی کا برطن لے لیں مٹی اور سلور کا برطن جلدی تھنڈا ہو جاتا ہے اور اس میں چیز جو ہے نا کوئی بھی رکھی بھی خراب نہیں ہوتی اور آٹا رکھنے سے پہلے اس کے اوپر اس طرح سے آئل لگا لیں تاکہ اس کے اوپر کوئی بھی خائی سی نا جمیں نیکس ہمارے گھر میں اکثر کافی سارے تولیاں ہوتے ہیں جو کہ کافی ٹائم کے بعد نا وہ خراب ہو جاتے ہیں یوز کر کر کے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان ٹاولز تو نا پھیک دیتے ہیں ڈسکارٹ کر دیتے ہیں تو میں ان ٹاولز کو کس طرح سے اپنے گھر میں یوز کرتی ہوں اور اپنے ہزاروں روپے کی بچک کرتی ہوں اور ٹائم کی بھی ساتھ ساتھ بچک کرتی ہوں تو سب سے پہلے تو نا ایک ٹاول کو یہاں پر جو ہے نا میں سلیپ کے اوپر بچھا لیتی ہوں اور جب میں برطن وغیرہ واش کرتی ہوں نا تو وہ برطن ڈائریکٹ جو ہے نا میں باسکٹ میں رکھنے کی بجائے اس کے اوپر الٹے کر کے اس طرح سے رکھ دیتی ہوں جب تک کہ یہ ڈرائی نہیں ہو جاتے اس سے نا کیا ہوتا ہے کہ سلیپ کے اوپر پانی بھی نہیں گرتا ہمارا ٹائم ویس نہیں ہوتا بار بار صفائی نہیں کرنی پڑتی اور برطن بھی ہمارے جو ہے نا وہ جلدی ڈرائی ہو جاتے ہیں اور جب برطن ڈرائی ہو جاتے ہیں اور اس طور پر میں کیا کرتی ہوں کہ ہوا پر اس طرح سے پھیلا لیتی ہوں اور یہ کمرے میں نا اسی طرح سے سوک جاتا ہے تو ہے نا یہ کمال کی ٹپ اگر ٹپ اچھی لگی ہے تو آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے نیکس ٹپ میری یہ ہے کہ اکثر ہم نا چائے کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں جیسے کہ میں چائے کی بہت زیادہ شوقین ہوتی ہوں جب ہم چائے زیادہ پیتے ہیں تو ہمارے گرہ میں چائے بنتی بھی بار بار ہے اور اس طرح سے چائے کی چھنی بھی جو ہے نا وہ بار بار دھونی بڑھتی ہے تو اس کو دھونے کے لیے نا ہم اس طرح کا تار وغیرہ کا یوز کرتے ہیں جو کہ بہت ہی یہ غلط طریقہ کیونکہ ہم جب تار وغیرہ مارتے ہیں نا تو اس کے اندر نا بارک بارک ذرات اس کے تار کے جو ہے نا وہ چپتے ہیں اور پھر جاتے ہیں جو کہ پھر کافی زیادہ نقصان دے ہوتے ہیں تو میں اس کو سمپل کس طرح سے واش کرتی ہوں ایک سپنج کی ہیلپ سے نا اس کو سارا کلین کر لیتی ہوں یہ تقریباً ایٹی پرسنٹ نا ہماری اسی طرح سے جو ہے نا وہ کلین ہو جاتی ہے جب اس طرح سے میں کلین کر لیتی ہوں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ابھی بھی ذرات جو ہے نا وہ فسے ہوئے ہوتے ہیں پتی کے جو کہ نکلنا مشکل ہوتا ہے تو اس کو پھر میں ساف کرنے کے لیے کیا کرتی ہوں کہ پانی گرم کر لیتی ہوں اور اس میں میں نے نا تھوڑا سا سرکا ایڈ کر دیا تھا جو کہ ویڈیو سکپ ہو گئی اور مجھے لگا ویڈیو بن رہی ہے لیکن ریکارڈ نہیں ہوئی تو گرم پانی کے اندر میں سرکا ڈال کے تو ان ساری چھنیاں جتنی بھی ہوتی ہیں ان کو میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے بھگو دیتی ہوں اور اسی طرح سے چھوٹ دیتی ہوں جب آپ دس سے پندرہ منٹ کے بعد ان چھنیوں کو نکالیں گے یقین جانے کہ اتنی زیادہ صاف ہو جاتی ہیں یہ دکھیں دھوئی بھی چھنیوں کے باوجود بھی اس کے اندر جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ذرات پھر جاتے ہیں وہ سارے پانی کے اندر سارے کلین ہو جائیں گے اور آپ کی چھنی ایک دھم سے ہنڈر پرسنٹ نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی تو ہے نا یہ کمال کا آئیڈیا آئی ہوپ آپ کو یہ ٹپ بھی بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی نیکس ٹپ میری ایک یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا یہ ٹاول ہے میرے پر جو کہ یہ کافی پرانا بھی ہو گیا ہے خراب بھی ہو گیا ہے اس کے اوپر نشان وغیرہ بھی کافی آگئے ہیں تو اب یہ بلکل ہی ڈسکارڈ کرنے والا تھا تو میں نے سوچا ہے اس کو پھیکتی نہیں ہوں اس کا میں ایک کمال کا یوز کرنے والی ہوں تو میں نے اس طرح سے فول کر کے اس کا درمیان سے ایک کٹ لگا لیا ہے یہ کٹ مجھ سے تھوڑا سا زیادہ لگ گیا اگر آپ اس طرح سے لگائیں تو کٹ تھوڑا سا چھوٹا بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے کٹ لگانے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے ایک بار واش کر لیا اور اس کے بعد میں نے لیمن میکس اس کے اوپر ڈالا اور اس سے بھی اس کو اچھے سے کٹین کر لیا اب میں اس کا بہت زبردست استعمال کرنے والی ہوں اکثر ہم بزار سے مہنگے مہنگے موب کر لاتے ہیں جو کہ کچھ ٹائم کے بعد خراب ہو جاتے ہیں تو اس کو میں کسنا سے یوز کرنے والی ہوں جہاں سے میں نے سراک کیا تھا اس کو کٹ لگایا تھا تو وہ میں نے انسٹ کر دیا اس طرح سے وائپر کے اوپر اور یہ ہمارا بہت زبردست قسم کا ایک موب بن گیا ہے اس کو آپ کھڑے ہو کے آرام سے لگائیں اس سے جو ہے اور میں نے لیمن میکس آ لاتا تھا اس کے فرش کے اندر ایک بہت اچھی سی چمک آ جاتی ہے اور پورا دن جو ہے آپ کے گھر سے دیمی دیمی سی خوشبو بھی رہتی ہے تو ہے نا یہ کمال کی ٹپ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ٹپ بھی اچھی لگی ہوگی اگر ٹپ ذرا سی بھی اچھی لگے کوئی سے بھی تو آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے یہ آپ کے طرف سے میرے لیے ایک انہام ہوگا کیونکہ بہت محلت لگتی ہے اس گرمی میں ویڈیو بنانے میں تو نیکس ہمارے پاس اکثر اس طرح کے برطن وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے سیرامک کے جو پورٹس وغیرہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمارے کسی یوز بھی نہیں آرہے ہوتے ہیں تو اسی طرح سے علماریوں میں بند پڑے رہتے ہیں تو ان کو بھی ہم بڑا اچھا سا جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ میرے ڈینر سے اٹھا شاہد جہیز کا تو یہ اس کا یہ جو پورٹ تھا یہ میرے کبھی یوز میں آیا ہی نہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو جو نا میں کچن میں یوز کر لوں اور جتنے بھی بڑے چمچ ہوتے ہیں نا وہ سب میں نے اس کے اندر ارگنائز کر لکے رکھ لی ہیں تو یہ دکھنے میں بھی بہت ہی پیارا لگتا ہے اور اس طرح کے ہماری برطن جو نا وہ یوز میں بھی آ جاتے ہیں نیکس اس طرح کا ایک پورٹ میں پاس اور پڑاوا تھا تو اس میں بھی جو ہے نا ڈیلی یوز کے جتنے بھی میرے چمچ ہیں نا بڑے چھوٹے تو یہ دونوں پورٹ میں میں نے اس طرح سے ارگنائز کر کے رکھ لی ہیں تو دیکھیں رکھے میں بھی بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں اور یہ ہمارے برطن بھی جو ہے نا ویسٹ پڑے ہوئے یوز میں آ گئے اکثر ہم بازار سے جب کھانا وغیرہ لے کر آتے ہیں نا تو وہ ہمیں ایسے جو ہے نا باکسز میں کھانا پیک کر کے دیتے ہیں اور اب جب کھانا ہم یوز کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان باکسز کو ہم ویسٹ سمجھ کر پھیک دیتے ہیں تو ایسے باکسز کا پہلے بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ ایک یوز بتایا تو آج یہ ایک اور کمال کا یوز کرنے والی ہوں میں اس کا اس کی لڈ کے ساتھ ہی ہم آج اس کو یوز کریں گے تو میں نے یہاں پر نا سب سے پہلے اوپر مارک کر لیا اور ایک پھر شارپ کٹر کی ہیلپس ہے نا اس طرح سے اوپر سے کٹ کر لیا اب میں یہاں پر بڑا زبردست جو اس کا یوز کرنے والی ہوں اکثر ہمارے پاس اس طرح کے گارویج بیگز ہوتے ہیں جو کہ ہم کہیں پر بھی رکھ دیتے ہیں اور وقت آنے پر نا ہمیں کافی ٹائم لگتا ہے ہمیں ڈھونڈنے نہیں پڑتے یا پھر ہمیں یاد دی نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں رکھے ہوئے ہیں تو اس کو جو ہے نا میں نے اس کے اندر اس طرح سے رکھ دیا اب یہ آپ کو اپنا ایزی ہو جائے گا نا کیری کرنا جب بھی آپ نے نکال لیں تو یہاں سے آپ ان کو آرام سے نکال سکتے ہیں باقی آپ کے سارے گارویج بیگز جو ہے نا وہ اسی کے اندر ہی پڑے رہیں گے آپ چاہیں تو ڈبل سائیڈٹ کا یوز کر کے نا اس کی بیگ سائیڈ پہ تو اس کو جو ہے نا جو سنگھ والی کبڑ ہوتی جہاں ڈس بینڈ رکھی ہوتی ہے وہاں پر بھی آپ اس کو سٹک کر سکتے ہیں یا پھر آپ کہیں پر بھی جہاں پر اس کو رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں تو میں نے ایسی اس کو رکھ دیا تو آئی ہوپ آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا پھر ملوں گے انشاءاللہ اللہ حافظ